اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات کرتے ہیں خواب میں مردہ سے کوئی چیز لینے یا دینے کی تابعے کے حوالے سے تیس خواب کے دیکھنے کی مختلف صورتیں ہیں جیسا کہ خواب میں مردہ سے کپڑے لینا یا دینا کھانے کی کوئی چیز لینا یا دینا مٹھائی کا لینا یا دینا برطن سونا چاندی وغیرہ تیسی طرح اس خواب کے دیکھنے کی اور بھی صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تابعے ہیں اگر آپ اپنے خواب کی تابع معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ساتھ مانے رہیے ویڈیو کے جانے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹرک اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ میری طرف سے آنے والی ہر ایک نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور آپ اپنے خواب کی تابع بہت آسانی معلوم کر سکے خواب میں مردہ سے کھانا یا کھانے کی کوئی چیز ملنا یا مردہ کا دینا یہ آرام و راحت پانے رزق میں اضافہ ہونے مقصد پورا ہونے دیندار ہونے اور آخرت نیک ہونے کی دلیل ہے اسی طرح مردہ سے پینے کی کوئی چیز ملنا یا لینا یا مردے کا دینا یہ بیماری سے شفاہ پانے کسی نعمت کے ملنے مال و دولت میں اضافہ ہونے اور خوشخبری پانے کی علامت ہے مردہ کا کوئی پھل دینا یا اس سے ملنا یا لینا یہ اولاد ہونے بگڑے کام سورنے رزق میں اضافہ ہونے اور دلی مراد پوری ہونے کی دلیل ہے مٹھائی دینا یا مردہ سے اس کا یعنی کہ آپ کو مٹھائی دینا یا اس سے ملنا یا لینا یہ دولت کاروں بار میں اضافہ ہونے آرام و راحت پانے وقار میں اضافہ ہونے بیٹا پیدا ہونے اور شادی ہونے کی نشانی ہے خواہ میں مردے سے کھلونے ملنا یا لینا یا مردے کا دینا یہ اولاد پانے مشکلات کے دور ہونے مال و دولت میں اضافہ ہونے اور شادی ہونے کی نشانی ہے خواہ میں مردے کا دو دینا یا ملنا یا پانا یہ خوشحال ہونے بیٹا پیدا ہونے اس تو مرتبہ بلند ہونے شادی ہونے اور عیش و عشرت پانے کی علامت ہے اگر 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 خواہ میں مردے سے برطن لے یا پائے تو یہ دیندار ہونے بناہوں سے بچنے مقصد حاصل ہونے خیر و برکت پانے اور گھر آباد ہونے کی دلیل ہے مردے سے جوتے ملنا یہ وقار میں اضافہ ہونے بگڑے کام سمرنے شادی ہونے اور سفر سے فائدہ حاصل ہونے کی نشانی ہے خواہ میں مردہ سے شہر یا شراب ملنا یا پانا یہ بیماری ریوغم کے دور ہونے شادی ہونے دولت مند ہونے اور زندگی کا لطف پانے کی دلیل ہے اگر کی خواہ میں مردے سے پرانے کپڑے لے یا اسے ملے یا پائے تو یہ گناہوں سے بچنے بزرگی پانے اسی طرح رنجوغم کے دور ہونے میراز پانے دلی تمنہ پوری ہونے اور خیر و برکت پانے کی نشانی ہے خواہ میں مردہ کا نیک کپڑے دینا یا اسے ملنا یہ خوشحال ہونے شادی ہونے زندگی کا لطف اٹھانے اور بگڑے کام سمرنے کی دلیل ہے اسی طرح مردہ سے کسی قسم کی سبزز کا ملنا یہ گھر میں خوشحالی آنے اولاد میں اضافہ ہونے اور دلی مراد پوری ہونے کی نشانی ہے اگر خواہ میں مردہ سے پھول ملے یا پھولوں کا ہار یا گجرہ ملے تو یہ بیٹا پیدا ہونے شادی ہونے دولت مند ہونے اور رنجوغم کے دور ہونے کی علامت ہے خواہ میں مردہ سے روپے یا پیسے ملنا یہ خوشحال ہونے وقار میں اضافہ ہونے مشکلات کے دور ہونے اور دل کی حسرت پوری ہونے کی نشانی ہے خواہ میں مردہ سے چابی ملنا یا پانا یہ حکومت یا سرداری پانے ملازمت کے ملے کاروبار میں اضافہ ہونے اولاد پانے شادی ہونے اور تمام حاجتیں پوری ہونے کی علامت ہے اسی طرح اگر کسی کو خواہ میں مردہ سے زیور ملے یا پائے تو یہ بیماری رنجوغم کے دور ہونے وقار میں اضافہ ہونے غیر شادی شدہ کے لیے شادی ہونے سرداری پانے اور خوشحال ہونے کی دلیل ہے خواہ میں مردہ سے فرنیچر یا فرنیچر کی کوئی چیز ملنا یا پانا یہ عیش و عشرت پانے شادی ہونے آرام و راحت کے ملنے مراد پوری اور وقار میں اضافہ ہونے کی نشانی ہے خواہ میں مردہ سے جائے نماز یا مسلح ملنا یہ پرہیزگار ہونے گھر میں خوشحالی آنے دلی تمنا پوری ہونے اور نیک نام ہونے کی نشانی ہے مردہ سے قرآن مجید کا ملنا بیٹا پیدا ہونے خوشحال ہونے شادی ہونے مراز پانے اور بگڑے کام سورنے پر دلالت کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا خواہی سے کچھ مختلف ہو اور اگر آپ اپنے خواہ کی تعبی معلوم کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے نیچے اپنا خواہ کومنٹ کریں میری یہی کوشش ہوگی کہ میں جلد جلد آپ کو آپ کے خواہ کی تعبیر کے حوالے سے مکمل طور پر اگاہ کر سکوں تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ